جب سے سیاست میں آئی ہیں روزانہ ایک نیا چمتکار اور روزانہ ایک نیا ڈراما کرتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو اوپر مسلط کر دیے جائے تو اس میں کیا میرٹ ہوگا کہ یہ وردیاں پہننا یہ تصویریں بنوانا یہ میاں صاحب کا وطیرہ تھا اس کو ملک دسمنی کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جلود کا مال کمایا اور اس کی تقسیم پر لڑائی ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پاکستان میں ہونے والی کچھ عام دری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے فاسٹہ فال مریم نواز صاحبہ نے آج ایک نیا کارنامہ سارا انجام دیا ہے ویسے وہ جب سے سیاست میں آئی ہیں روزانہ ایک نیا چمتکار اور روزانہ ایک نیا ڈراما کرتے ہیں اور شریف خاندان کی ٹوٹلی پرفارمس آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے وعدے ان کے دعوے ان کے ڈرامے بازیاں ان کی نوسر بازیاں یہ آپ کو انتحاق ہی ملیں گی لیکن پرفارمس جو ہے وہ زیرو نظر آئے گی تو مریم نواز صاحبہ نے آج پنجاب پولیس کے ایک پریڈ تھی وہاں پر گئے اور انہوں نے پنجاب پولیس کی یونی فارم پہنی اب قانونی طور پر کوئی بھی سرکاری افیشل یونی فارم جو ہے وہ ایک سیول بندہ نہیں پہن سکتا تو اس پہ افتاب بازیاں صاحب ایڈوکیٹ ہیں ان کے توسط سے ایک شہری درخواست دائر کی ہے سیشن کورٹ کے اندر اور انہوں نے یہ مدرسہ میں رکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے سرکاری وردی کا استعمال کیا ہے جو کسی بھی شہری کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا لہٰذا ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے لیکن ایک ایسی ریاست کے اندر جہاں پر ایک انپڑ ایک جائل ایک گوار بیٹھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بطور گورنر کھڑا ہو کر ڈگریاں دیتا ہو اس ملک میں آپ کس میرٹ کی بات کریں گے جس ملک میں بار بار فیل ہونے والی خاتون کو زبردستی میڈیکل کالج میں داخل ہونے والی خاتون اور ان کے سارے کے سارے معاملات جو ہم متنازع ہیں ایک ایسی خاتون کو زبردستی تیرہ کروڑ کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائے تو اس میں کیا میرٹ ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ مریعہ نواز صاحبہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا نہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وردیاں پہننا یہ تصویریں بنوانا یہ میاں صاحب کا وطیرہ تھا آگے بچوں نے بھی وہی کچھ سیکھا ہے اور ٹوٹلی کی ٹوٹلی جو ان کی سیاست ہے وہ نوصر بازیوں اور فراد پر ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان پر کیا ایکشن ہوتا ہے یا نہیں اس کے بعد بات کریں گے ملٹری کسٹری میں جو لوگ ہیں ان کی فیملیز دربدر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پچھلے پانچ سات دنوں سے بلخصوص ہم نے رمضان سے دیکھنے شروع کیا کہ وہ لوگ پہلے اپنے پیاروں کے منتظر تھے اور کہتے تھے کہ عید ہمارے ساتھ وہ کریں لیکن ان کا ٹرائل بھی مکمل کیے جا چکے ان میں دو بندوں کو تو میں نے آپ کو پچھلے ویرے کو بتایا بھی تھا حسان نیازی اور میاں عباد فروق ان کو غیب بھی کیا گیا اور حسان نیازی صاحب کے والد صاحب نے تنگ آ کر یہاں تک کہا کہ اگر میرے بیٹے کو قطر کر دیا تو مجھے کم از کم بتا تو دیں یعنی فیملیز یہاں تک پریشان ہیں اور بھی ایک عزیز صاحب ہیں وہ بھی ملٹری کسٹری میں تو ان کے لوائکین جو ہیں ان کی سسٹر جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہو یہی کہا کہ ہماری آپ سے ہی ہلت جائے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے جن کے آپ مو چھپا کر ہمارے سامنے لے آتے ہیں اتکڑیاں لگا کر لے آتے ہیں اور ہر بار جو ہے جب بھی ہم ملنے جاتے ہیں تو وہ ہم سے ہمیں اوصلہ دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پرشان نہ ہوں اگلی پیشی میں مساتھ ہوں گا لیکن انہوں کا کہنا تھا کہ ان کی آنکھیں ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ باہر جو وقت کے فیرون بن کر بیٹھے ہیں باہر جو طاقتور ترین لوگ بیٹھے ہیں تو کیا ان کے دل میں کوئی رحم کا منصر پیدا ہوا کیا انہوں نے اس بارے میں کوئی سوچ کوئی غور کوئی فکر کرنا شروع کی کہ وہ لوگ جو بے کنا جے لوگ کے اندر پڑے ہیں ان کو نکالنا ہے ان کو رلیف دینا ہے کیا اس بارے میں انہوں نے سوچا لیکن وہ شاید نہیں جانتے اتنے پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں وہ اس وقت پکے کے ڈاکووں کو رلیف دینے میں مشغول ہیں اور پکے کے ڈاکووں کو کسی کو صدر بنا رہے ہیں کسی کو وزیراعظم بنا رہے ہیں کسی کو وزیراعظم بنا رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے عوضے جو ہیں وہ مختلف ڈاکووں کے اندر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ صورتحال ہے جو وزیراعظم پنجاب ہیں مرکہ منواز صاحب انہوں نے ساتھ یہ بھی آج کہا ہے کہ میں آگ کے دریازے گزر کر وزیراعظم پنجاب کی کرسی تک پہنچی ہوں تو میرا خیال ہے کہ محترمہ جو ہیں وہ داندلی کو بدنوانی کو بدماشی کو ان سارے کے سارے جو اناثر ہیں کرپٹ قسم کے ان کو آگ کا دریازہ کہتی ہیں اور ان کے لغت میں آگ کا دریازہ کا مطلب ہوتا ہے داندلی کا ایک پہاڑ جو مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر وفاق کے اندر استعمال کیا اور ان کو زبردستی سے ایک دوبارہ سے گس بیٹھیوں کی طرح اقتدار ملا اور وہ دوبارہ سے امانوں میں گس کر انہوں نے سیٹو پر قبضہ بھی کیا جس طرح کل زرتاج گل وزیر صاحبہ جب بات کرنے لگی تو وہ خواتین جن کو مخصوص نجیستیں دی گئی تھی زبردستی کی ان پارٹیوں کے شین کر انہوں نے جب شور کرنا شروع کیا زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ آپ چوری کی سیٹیں ضبط شدہ سیٹوں پر بیٹھی ہیں اور حرام کی کمائی کھا رہی ہیں جس پر سپیکر صاحب نے برفات بھی ایک سپنجھ کروائے لیکن بات تو ان کی جائز تھی تمام طرح سیٹیں جن کے اوپر آپ پاکستاندری کے انصاف کی سنیتات کونسل کی سیٹوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نو ڈاؤٹ وہ سیٹیں بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہیں اور ان کے اوپر سے جو آپ کمائی کر رہے ہیں وہ بھی اس لی حرام ہے تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر اور اس کے بعد پنجاب کالج میں ایک ویڈیو وائرل ہے بھی پنجاب کالج کے اندر جو بچیوں کو یعنی یہ وقت جس میں خواتین کو بچیوں کو بیٹوں کو نمو سے رسالت اور خاص طور پر سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی ضرورت ہے جہاں پر رحمت اللہ العالمین ٹرسٹ جیسے جائرے جو بنائے گئے تھے خان صاحب کے حکومت میں ان کو مزید جو ہے وہ آگے پڑھانے کی ضرورت ہے ایسے وقت کے اندر ڈانس پارٹیاں اور یونیورسٹی کے ویڈیو وائرل ہوئی یہ خاتون جو ہیں وہ وہاں پر ناچ رہی ہیں اور وہ ویڈیو وائرل ہے ایک انتائی شرمناک اور افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے اور اداروں کے اندر جو کنٹرول ہے وہ بالکل بھی نہیں رہا لوگوں کے اندر خاص طور پر بچیوں کے اندر ایسی بے شرمی اور بہیائی پھیلانے میں ادارے خود رول پلے کر رہے ہیں اور کوئی بھی روک تھام نہیں ہو رہی اس کے بعد آج شبر زیر صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا میرے سامنے سے بھی وہ دعویٰ گزرا ہے اور میں نے کہا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تو شبر زیر صاحب کہتے ہیں کہ چودہ اکس دوزار اکس میں عمران خان صاحب نے تغریر کی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جب انہوں نے امریکن فوجی جو تھے ان کو بگایا تھا ماں سے اور اپنا ملک جو تھا وہ اپنے کنٹرول میں لیا تھا تب عمران خان صاحب نے کہا کہ جو افغانستان ہے انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اس کے اوپر امریکہ کو بہت برا لگا اور اسی دن شبر زیر صاحب کا دعویٰ ہے کچھ دن امریکہ سے ایک دوست نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کو وزیراعظم نہیں رہنے دیا جائے گا اور یاد رہے کہ اگر انہی وجوہات کے پیش نظر خان صاحب کو رجیم چینج اپریشن کا ذریعہ سے ایک ناجائز طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جو اس وقت موجود تھے طاقتور لوگ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یقینی طور پر تو اس کو ملک دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک ایسے بندے کو رخصت کرنا جس کے دور میں ایکانومی بہتر ہو رہی تھی سیکیورٹی معاملات بہتر ہو رہے تھے مہنگائی کسی حد تک بڑی بلکل بڑی اور اس کے اوپر لوگ شور بھی مجھاتے تھے لیکن آج اس سے ستر گناہ زیادہ ہے لیکن وہی لوگ ہم وہی ہمارے دوست جو مائی کے لے کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ مہنگائی پر کیا کہیں گے اور آپ کا جینا آرام ہو گیا ہے مہنگائی کے اوپر وہ لوگ آج خاموش ہیں اور بلکل بھی اس پر سوال کرنے کو تیار نہیں ہیں یعنی میں فرقہ کو بتا دیتا ہوں ایک طرف مشال یوسف زہی ہیں جنہوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی صرف اور پوری پی ٹی آئی میں پورے سوشل میڈیا کو پر شور مچ گیا اور کھا گیا کہ ان کو کسی صورت بھی گاڑی نہیں دی جائے گی اور دوسرے طرف مریم وارنگ زیب صاحبہ ہیں جن کی پندرہ کروڑ کی مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر بلکل سب کو سامپ سونگ گیا ہوا ہے کوئی بھی اس پر بادشید کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں پلٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں ان کی پلٹیز کیا ہیں ان کے جو نظریات کیسے ہیں یا ان کی ترجیحات کیسی ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے حکمران کو پسند کرتے ہیں ایک طرح مسلم لیگ نون ہے پندرہ کروڑ روپیہ اور اس میں بینیفیشری محسن نکوی صاحب کی چینل بھی ہے اور اب جو ہے وہ محسن نکوی صاحب کا چینل ہے اس وقت وہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کا چینل مریم و نماز کی ایڈمسٹریشن اور مریم اورنگ کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ بھی چلا رہا ہے تو آپس کی لڑائیاں شروع ہو چکی اور لوٹ کا مال کمایا اور اس کی تقسیم پر لڑائی ہو گئی تو مریم اورنگ زیب صاحبہ پندرہ کروڑ لوگوں کو دو ہزار روپیہ آپ کو یاد ہوگا بڑا معروف ڈائلہ گئے کہ دو ہزار روپیہ اپنے جیب سے یعنی اپنے جیب سے یہ دعویٰ تھا ان کا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے دو ہزار روپیہ جیسے اپنی جیب سے دے رہی ہو تو اب پندرہ کروڑ روپیہ پاکستانیوں آپ کے پندرہ کروڑ روپیہ مریم اورنگ زیب صاحبہ نے صرف میڈیا منجمنٹ میں سرف کی ہیں وہ پیسہ آپ کا تھا ایک غریب آدمی کا تھا آپ کے ٹیکس کا تھا آپ کے پسینے سے کمائی محنت کا ہے بعد جو ٹیکس دیتے ہیں جو آپ کے مختلف فیکٹریز پر لگتا ہے ٹیکس جو آپ مینجن کی فیکٹرییاں ہیں یا جو آپ مختلف چیزیں خریدتے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں اور انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں ان سارے کے سارے ٹیکس کے مدوں میں لیا گیا پیسہ اس طرح سے ہڑپ کیا گیا ہے اور آپ کے پیسے پر اس طرح سے مسلم لیگ نون کے میڈیا نے اپنی مشہوری کی ہے میاں صاحب کی مشہوری کی ہے تو یہ پیسہ میاں صاحب کا نہیں تھا نہ ان کے باپ کا تھا یہ آپ کا پیسہ تھا اور اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار